بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں کشمیری سٹائل نونر یا کلفا یا انگلیش میں اس کو پرسلین کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے کی ہوتی ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آرگینک ہوتی ہے مطلب یہ ویڈاؤٹ فرٹلائزرز یا پیسٹسائیڈز کے بغیر اگتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے کی ہوتی ہے یہ آپ یہ وائلڈی اگتی ہے مطلب یہ کچن گارڈنز یا فلاور بیڈز میں بھی اس کو پاس سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی مزے کی چٹنی بنتی ہے اس کو آپ رائس کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ اچھے سے کنزیوم کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے مزے کی بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا یہ دیکھیں ہم نے یہ جو نونر ہے یہ کلیکٹ کی ہے اور اس کے بعد اس کو صاف کیا ہے اور اچھے سے دھو لیا ہے ہم نے اس کو یہ دیکھیں آپ اس کے جو سٹم سے وہ تھوڑی سے بھی یہ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ یہ بہت ہی جلدی گل جاتی ہے بعد میں یہ سٹمپس جو ہیں یہ جو اس کی ڈنٹھل جو ہے یہ بلکل بھی نہیں دکھتے ہیں یہ دیکھئے ننر دونے کے بعد ہم نے ایک برتن لیا ہے جس میں ہم نے سرسو کا تیل ڈالا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے گرم کیا اور اس کے بعد ہم اس میں پانچ سے چھے کلیا لہسن کی ڈالی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک بڑا پیاز یا آپ دو پیاز بھی لے سکتے ہیں اگر آپ چھوٹے پیاز لے رہے ہیں اور ان کو ہم فرائے کریں گے ان کو ہمیں زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے کیونکہ بعد میں ہمیں پیاز ہے یہ اتنا فرائے نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں پرسلین ایک بڑا پیاز کرنے کے بعد تو یہ دیکھئے پرسلین ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک ہم نے 1.5 چمچ اس میں ایڈ کیا ہے آپ کو نمک بڑی احتیاط کے ساتھ اس میں نمک ایڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو اس کا مزا جو ہوتا ہے وہ سولٹی ہوتا ہے یہ دیکھیں نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس پہ ڈکن رکھا ہے اور فلیم کو ہم نے میڈیم پہ رکھا ہے یہ دیکھیں ہم نے تین منٹ تک اس پہ ڈکن رکھا تھا اور آپ دیکھ رہے ہوں گی یہ کتنی ریڈیوس ہو گئی ہے پانی ج جلدی ریلیز ہوتا ہے یہ جلدی پانی چھوڑتا ہے یہ دیکھئے اس میں وارٹر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے مطلب یہ بہت پانی چھوڑتا ہے اور اس پکاتے ٹائم ہمیں پانی کا بھی استعمال نہیں کرنا ہوتا ہے اس کو جس فرائی کرنا ہوتا ہے کیونکہ آلڈی یہ بہت زیادہ پانی چھوڑتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی ریڈیوس ہو گئی ہے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں سات سے آٹھ ہری مرچی ایڈ کریں گے آپ ہری مرچی جو ہے وہ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں دیکھئے اچھے سے ہم نے مکس کیا ہے یہ دیکھئے اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ کشمیری ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کریں گے ریڈ چلیز جو ہے وہ تھوڑی سے ہم کم ہی یوز کریں گے کیونکہ آلڈی ہم نے اس میں گرین چلیز ایڈ کی ہے اور آزی چمچ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور زیرا کیا یہ ساری چیزیں ہم اچھے سے میقس کریں گے یہ دیکھئے ہم نے اس میں ساری چیزوں جو ہے وہ ایک ہی ساتھ ایڈ کی ہے یہ کوئی complicated recipe نہیں آئی یہ diseepی نہیں ہے یہ جیسٹ ایک basic recipe ہے یہ دیکھئے چیزیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں جو مانところ حاصل ہمارے تک پاوڈر ہم نے یہاں ایڈ کیا ہے حاصل تھوڑ ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ جو سارا پانی جو ہے یہ بلکل خشک نہ ہو جائے اور تیل جو ہے وہ سائٹس پہ دکھنے نہ لگے اور اس کے یہ دیکھیں ہم ہم نے اس کو ڈکن ڈال کے اب نہیں پکانا ہے ڈکن اٹھا کے پکانا ہے ہمیں اس کو یہ جو ننر ہے یہ بہت ہی جلدی گل جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ تھوڑا سا خشک ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی اس میں پانی ہے ابھی بھی مویسٹر ہائے اس میں ہمیں اس کو پورا خشک کرنا ہے اچھا یہ تیس کالس فرائی کرن اس کالس نا اصل پہتن تیل جو چھا سنڈیر سائیڈن نیبر اور اچھا کالر نمسا تن چینج گستان نمسا تیس اصل پہتن چھ فرائی گستان یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کالر بھی چینج ہو گیا ہے اور اس کو ہمیں کنٹنیویسلی چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ بوٹم کے ساتھ چپکے نا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہماری ننر جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے یہ بہت ہی ڈیفکلٹ ریسپی نہیں ہے بلکل ایک بیسک ریسپی ہے اس کو اب جٹ پٹ بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی مزی کی لگتی ہے رائس کے ساتھ اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے ہمارے ساتھ اپنے فیڈبیک شیئر کیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ